انجی آج کا آپ کی نیکشن میں میں آپ کو سکیمنگ اور سکیننگ کو ڈسکرائب کروں گی اگر ویسے دیکھا جائے سکیمنگ اس چیز سے کرتے ہیں کس چیز سے کرتے ہیں کس پرٹیکلر پوائنٹ سے کرتے ہیں تو وہ ہے سپیڈ ریڈنگ اب سپیڈ ریڈنگ کے کیا ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے نارمل ریڈنگ جو ہم بیسیکلی نارمل ریڈنگ کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی ایسے کرتے ہیں نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا پھر کسی بھی بلوگ کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک نارمل ریڈنگ ہے لیکن سپیڈ ریڈنگ میں ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے لیے یوسفل ہوتے ہیں جیسے ہم ہمیشہ سارا کچھ نہیں بڑھ سکتے ہمیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف بیسیک انفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم ریلیونٹ اور نوٹ ریلیونٹ اور انفرمیشن کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو باقی ایمپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہوتے ہیں جو ہم سرچ کر رہیتے ہیں ہم اس کو اندر سے نکال لیتے ہیں یعنی اس پوائنٹ کو نکال کے ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو یہ سکیمنگ اور سکیننگ اس چیز کے لیے یوس کیا جاتا ہے اگر ہم سکیمنگ پہ آئیں تو سکیمنگ یعنی اگر میں کہاں سے کیسے ہوں تو فاسٹ ریڈنگ جنرل آئیڈیا آف ٹیکسٹ جلدی جلدی سے پڑھنا اس چیز کو تاکہ اس چیز کا اس پورے ٹیکسٹ کا ہمیں ایک کیا کہہ سکتے ہیں انوان پتا چل سکے یا انٹرڈکشن پتا چل سکے یہ کس چیز پر بیسٹ ہے اس کا کیا پوائنٹس ہیں یہ مین پوائنٹس کیا ہے یا پھر اس کا اوور ویو کیا ہے یا پھر مین پوائنٹس کیا ہے اب جیسے ہم سکے پوچھے ہمیں کوئی ایک پیش دے جلدی سے اور کہہ یہ کس چیز پر بیسٹ ہے تو ہم کیا کریں گے ہم جلدی سے اس کو دیکھیں گے اوور دھروڈ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں یار یہ کسی فوریسٹ رائٹنگ پر فوریسٹ کے اوپر ایسے ہے یا پھر یہ کسی اس چیز پر ایسے ہے یا پھر یہ کسی پاپولیشن پر ایسے ہے یا پھر پلوشن پر ایسے ہے تو وہ کس طرح پتا چلے گا یعنی سپیڈ ریڈنگ تو ہم نے کر لی پتا چل گیا لیکن ایسے کون سے پوائنٹس تھے جن پر ہماری سب سے پہلے نظر گئی اور ہمیں پتا چلا کہ ہاں یہ پاپولیشن کے اوپر یہ کسی اور چیز کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ ایک ایسے کے اندر دو تین چیزوں کو امرش کیا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جیسے ہم آئیس کو تھرو آوٹ دا پیج گھماتے ہیں جلدی جلدی جیسے زگ زگ میں ہوتا ہے نا یعنی زی فارم میں جلدی جلدی آئیس کو گھماتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکے ان پوائنٹس کو جن کو ہم جو ہم ریکوائیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کی ورڈز کو دیکھتے ہیں بولڈ ورڈز کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ہیڈنگز کو دیکھتے ہیں جب ہمارا پیج پہ سب سے پہلے نظر پڑتی تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہیڈنگ جیا ہے کس چیز کے اوپر کوئی نیوز دیکھتے ہیں ہم ہم بہت سی نیوز کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سی نیوز کو دیکھتے ہیں جو ہماری جیسے ہم انٹرٹینمنٹ کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ انٹرٹینمنٹ بیسٹ ہے تو ہم اس کی ہیڈنگ دیکھتے ہیں ہم کسی بھی نیوز پیپر کے پیج میں ہم سب سے پہلے ہیڈنگز دیکھتے ہیں پھر ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پرٹیکلر انسان کے بارے میں ہے تو وہ اس انسان کی بارے میں کیا بات کی جاری ہے یعنی فائدے کی بھی ہے کی نہیں فائدے کی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے فرسٹ اور لاسٹ ٹینسا کو دیکھتے ہیں سنٹنس کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ اور لاسٹ سنٹنس بیس کرتا ہے کہ کس چیز کے بارے بات کی جاری ہے جیسے ہاں ہیڈنگ میں تو دے دیا آپ جیسے ہم نے دیکھا کہ کل پر سوم دیت ہوئی ہے ایک سٹار کی تو اس کی اگر صرف اتنا لکھ دیا جائے اس نے اس کا نام لکھ دیا اور دیت اتنی ہیڈنگ ہے پھر ہم اس کے فرس پیراگرہ دیکھیں گے دیت ہوئی کیسے ٹھیک ہے پھر کی ورڈز پولڈ ورڈز کون سے ہیں جو اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے ہم وہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم لاسٹ انزا پہ سنٹنس پہ آئیں گے کہ یہ کس چیز پہ بیسٹ یعنی کیا انڈ پہ کنکلوجن کیا نکلا کیوں اس نے کی یہ ہم ریزنز انڈ پہ دیکھیں گے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا پورا پڑھیں کہ اس نے اتنی سار کی عمر میں اپنا کام شروع کیا کیا پھر یہ کیا پھر وہ کیا اور یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ہم کسی بھی جیسے کمپیوٹر سائنس میں آپ لوگ آپ لوگ کے پاس ایک سپیسفک ٹاپک آتا ہے تو آپ کو کیا کرے ہوگی آپ اس کے ایک ٹاپک سے آپ اپنے سر کو بتا سکتے ہو کہ یہ سر اس پوری جو چاہے پیرا گراف ہے اس کے اندر اس سے ریلیٹیڈ بات کی گئی ہے تو یہ سکیمنگ ہے سکیننگ کی بات کیجئے تو سکیننگ بہت سیمپل ہے یہ ایک ریپیڈلی موونگ آئیز اس کو لیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی ایک سپیسفک جو ہم جس کو ریکوائیٹ کرے ہم نے ہم نے سوچا کہ بس اب ہم نے ڈیٹ دیکھنی ہے کہ یہ انسان کے اس ڈیٹ کو ڈیٹ ہوئی ہے اس کی تو ہم اس پیرا گراف کو لے کے ہم اس میں صرف اور صرف جو نمبرنگ ہوگی اس کو سرچ کریں گے یعنی وان ٹو کو سرچ کریں گے یا تری فور کو سرچ کریں گے تو ہمیں ڈیٹ مل جائے گی جیسے کی ورڈز کو سرچ کریں گے اس میں کم ریڈنگ ہوتی میں تو پھر بھی ریڈ کرنا پڑتا ہے نا دھوڑا سرچ کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں کم ریڈنگ ہوتی ہے اور زیادہ سرچ ہوتا ہے کہ کیسے جلدی جلدی دیکھو اس میں وہ نمبر کہاں پہ ہیں اس میں نیمز کہاں پہ ہیں جو بولڈ لکھے ہوں گے یا پھر سمپل بھی لکھے ہوں گے یا پھر کوئی ورڈ ایسا جو انسا بہت امپورٹن ہے تو یہ چیز جو انسا ہے سکیننگ میں دیکھی ریکوائیڈ کی جاتی ہے ای ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کوئی پوائنٹس مس ہو جاتے ہیں آپ کے لیکچر کے اندر یا پھر کوئی ایسے پوائنٹس جو آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز ایڈ دا اینڈ آپ بتا سکتے ہیں گروپ کے اندر تاکہ میں آپ لوگوں کو ان کے لحظے ڈیٹیل دے سکوں آپ لوگوں کا بھی رول ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو اور زیادہ ڈیٹ آؤٹ کرو